صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہ العالمین ابل قاسمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اصحاب الکہف ورقیم کانو من آیاتنا عجابا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر سب ملکے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا عنہ محمد و آل کا انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی احسان ہے فردگارِ عالم نے ایک بار پھر یہ توفیق نصیب فرمائی ذکرِ اہلِ بیتِ احتار علیہ وسلم کی دین کو سیکھنے کی کوشش دین پر عمل کرنے کی کوشش خدا عنہ محمد جب کسی بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے جیسے کہ روایت بیان کی خدا عنہ محمد اس کو دین سیکھنے کی سعادت نصیب کرتا ہے اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجانا ان کے لئے کہ اس نے ہمیں سیدو شہدہ کے ذکر میں شرکت کی سعادت دی ان کی پیروی ان کی نسلِ طیبہ و طاہرہ کے معتقدین میں سے خرار دیا اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نصرت کی سعادت اور اس رحم شہادت نصیب فرمائے قیامت تک ہماری تمام نصتوں کو قرآن و اہلِ بیت کتاب داروں میں قرار فرمائے تمام دعاوں کی خبودیت کے لئے ایک بار پھر مل کر درود بھیجے محمد و آلِ محمد دینِ مبینِ اسلام میں انسانوں کی تربیت کے لئے جو نظام تشکیل دیا گیا ہے اس کی بہت ساری قومیاں ہیں ایک قومی ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یا کوئی یہ کہے کہ مثلاً اگر آپ کو دین کے اندر کوئی کام انجام دینا ہے تربیت کرنی ہے اپنی ترقی کرنی ہے معنوی اعتبار سے دینی اعتبار سے تو مثلاً جب تک آپ کے پاس یہ دولت نہ ہو یہ علم نہ ہو آپ یہ کام نہیں کر سکتے جیسے دنیا کے اندر شرط ہوتی ہے کہ مثلاً اگر آپ اس ادارے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ فیس ہونی چاہیے یہ آپ کے پاس پہلے سے ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد آپ داخل ہو پائیں گے جو کچھ بھی چاہیے آپ کے ہاتھ میں جب بھی آپ چاہیں شروع کر سکتے ہیں تو مثال کے طور پر ایک آدمی کہہ کہ میں کسی بھی وجہ سے 35 سال 40 سال زندگی کے اپنی تربیت نہیں کر سکا اب شروع کر سکتا ہوں بسم اللہ کوئی کہا کہ مجھے 50 سال کے بعد دین کی تعلیمات کا شعور حاصل ہوا جیسے وہ مشہور معروف حدیث انوان بسری میں ایک آدمی عمر گزارنے کے بعد مولا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اتنی عمر گزارنے کے بعد آتے ہیں امام نصیت فرماتے ہیں کہ اس طرح نصیتوں پر عمل کرو اور تم معنوی تربیت حاصل کرو گے تو کوئی قید و شرط نہیں ہے صرف ایک شرط جو واقعی شرط ہے اور وہ سب بھی ہمارے آپ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں ہیں وہی کہ آپ کا ارادہ ہے یا آپ کا ارادہ نہیں ہے آپ کنمنس ہو گئے یا کنمنس نہیں ہوئے جبر سے یہ کام نہیں ہو سکتا مسموعی طور پر یہ کام نہیں ہو سکتا آپ کو پہلے اپنے اندر اس پہ کنمنس ہونا پڑے گا کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اچھا وہ کب انسان کنمنس ہوتا ہے کب متقد ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اعتقاد کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کو اس راستے کے صحیح ہونے کا یقین ہونا چاہیے اگر راستے کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو مثلا کسی کو اپنے ڈاکٹر کی مہارت پہ یقین نہ ہو چھوٹا مٹا علاج تو کروالے گا ٹیسٹ کرنے کے لئے لیکن اس سے کہیں کہ اپنی کسی محلک بیماری کا علاج ایسے بندے سے کراؤ جس کی مہارت پہ تمہیں یقین نہیں ہے کروائے گا کیا نہیں کہا کہ معاملہ میری جان کا ہے مجھے کہیں سیزنل بخار ہوا ہے تو میں کسی کے پاس بھی جا کر اس سے میڈیسن لے سکتا ہوں خدا نہ کر نعوذ باللہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس میں جان خطرے میں ہے اب میں ایسے نہیں کر سکتا کہ میں کسی کے پاس بھی جاؤں اس سے کہوں تھوڑی کوئی دوائی دو میں دیکھوں کیا ہوتا ہے دیکھنے کی بات نہیں جان خطرے میں ہے آپ کو مجھے اگر معنوی طریبیت پہ کام کرنا ہے سب سے پہلے اس پہ آپ کو یقین لانا پڑے گا کہ یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی اس میں ہے آپ کہیں گے بھئی اس میں شک کس کو ہے معاملہ کہنے کا نہیں ہے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں درود دے جگہ محمد وعال محمد آپ اور میں خود اپنی زندگی میں کس دن کو بہت اچھا دن کہتے ہیں کب اپنے دل میں واقعی خوشی احساس کرتے ہیں کب ہوتا یہ اپنے بچوں میں کس بچے کو دیکھ کر آپ احساس کرتے ہیں کہ یہ مارکہ ہوا یہ بہت اچھا صحیح اس سے مجھے اور آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے لئے اہم کیا چیز ہے جب دو چیزیں ٹکراتی ہیں کس کو ترجیح دیتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کل جو بہت خوبصورت کل ایک روایت پڑی تھی کہ انسان کو کچھ کچھ انسان نشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ جو نشیں ہیں یہ کیا ہیں یہ دھوکیں جو ہمیں یہ دنیا دیتی ہے جس میں امام نے فرمایا کسی کو مال کا نہ شاہ ہے کسی کو طاقت کا نہ شاہ ہے کسی کو جوانی کا نہ شاہ ہے کسی کو تعریف کا نہ شاہ ہے یہ نشیں ہیں جن کے اندر انسان گھومتا رہتا ہے اور خدا نہ خیرنا اعوذ باللہ ایک دن آتا ہے جو بیبسی کا دینا ہوتا ہے اس دن وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ اب کیا چاہیے پھر اس دن سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن خوش قسمت وہ انسان ہے جس پر یہ دن اس وقت آئے جب ابھی کچھ کرنے کو باقی ہے اگر اس وقت آئے جب کچھ کرنے کو باقی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا تو اگر کسی کو کل پر سو میں نے آپ کی خدمت میں حرص کیا تھا شاید کہ مثلاً ایک آدمی مر رہا تھا وہ میں نے سیٹی سکین کہا تھا شاید کوئی اور ٹیس تھا وہ جس کے اندر وہ بندہ تھا اور اس کے دماغ کی جو ایکٹیوٹی تھی وہ پتا چلی کہ وہ میموری کو جا کے چیک کر رہا تھا سارا اگر اس کو پتا بھی چل گیا کہ میں نے غلط کیا تھا اب کیا کر لے گا اب تو موت آگئی ہے خوش قسمت وہ ہے جس کو پہلے پتا چلے یہ احساس پہلے جاگ جائے وہ آیت اللہ قراراتی ایک دفعہ ہماری مدرسے تشریف لائے بہت پرانی بات کر رہا ہوں ایٹی سکس تقریباً ایٹی فائف ایٹی سکس تو وہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہنے کے کہ تھوڑا سا لمبا واقعہ میں جلدی کر کے سناتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ کسی موقع پر یہ احساس کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میرے کام میں خلوص نہیں ہے میرے کام میں خلوص نہیں ہے کام کا ظاہر ہے کام کا میعار یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر ہو اللہ کی خاطر کام کرنا بہت مشکل ہے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو ساتھ لگی رہتی اور وہ انسان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لگا وا ہے لیکن دھوکہ چلتا رہتا ہے بعض وقت پتا بھی نہیں چلتا مثلا کہ کوئی انسان خدا کی بندگی کرتا ہے لیکن لباس میں دل اٹکا ہوا ہے اگر اچھا لباس نہیں پہنتا شو بازی تو مزا نہیں آتا اچھا اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میں ایسے ہوں زندگی گزرتی رہتی ہے پھر شاید کبھی خدا توفیق نصیب کر دے تو پتا چل جاتا ہے تو بہرحال آیت اللہ قرآتی فرماتے ہیں کہ میں کچھ درس وغیرہ کے دوران ایک نتیجے پر پہنچا کے میرے اندر خلوص کی کمی ہے کہنا کہ میں بہت پریشان ہوا اس زمانے میں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ تحقید کرتے تھے ایٹی سکس کی قریب بات بتا رہا ہوں بہت زیادہ تحقید کر رہے تھے تو کہنا کہ جب مجھے احساس ہوا تو میں مشد گیا مولا کے روزے پر اور میں نے مولا کے روزے پر جا کے یہ نیت کی کہ میں ایک سال تک فی سبیل اللہ اپنی زندگی گزاروں گا صرف دین کی خدمت ایک سال تک فی سبیل اللہ کروں گا اور مولا سے کہا کہ مولا میں آپ کے ساتھ کی معاہدہ کرنے آیا ہوں کہ میں یہ کروں گا آپ مجھے خلوص دلوا دیں میں دل میں خلوص ہو جائے خدا کیلئے کروں تو کہنا کہ میں کرتا رہا جیسے ہی کبھی موقع ملتا تھا مشد جاتا تھا تجدید احد کرتا تھا کہ مولا میں اپنے وعدے پر باقی ہوں میں یہ کر رہا ہوں اور آپ مجھے خلوص دلائیں گے کہنے کہ اسی طرح میں ایک دفعہ مشد گیا تو ایک کوئی مدرسہ تھا کہنے کہ میں اس میں داخل ہوا درست دینا تھا مجھے تو وہاں کوئی بندہ کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ میں داخل ہوا ہوں لیکن اس نے کوئی ریاکشن نہیں دیا مثلا جب ظاہر ہے کوئی بڑی شخصیت داخل ہو رہی ہوتی تو لوگ تھوڑا سا راستے سے ہٹ جاتے ہیں وہ ایسے ہی پیچھے پیٹ کیے وے کھڑا تھا اس نے دیکھا قراتی آرہا اس نے کہا آتا ہے میں کیا کروں وہ یوں ہی کھڑا رہا تو کہنے کہ میں نے اس کو دیکھا تو تھوڑا سا مجھے فیل ہوا کہ اس کو تھوڑا سا تو جگہ دے دینی چاہیے تھی کہنے کہ جیسے ہی مجھے فیل ہوا میں سمجھ گیا کہ میں ابھی بھی zero میرے کام میں خرابی ہے صحیح نہیں کر پایا کہنے کہ میں بہت رویا میں بہت پریشان ہوا کہ یہ ہوا کیا میں نے اتنی مہینے محنت کی دی خلوص کے ساتھ کہنے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ اب میں کہاں جاؤں تو ایک عارف کا انہوں نے بتایا نام لیا تھا میں ذہن سے نام نکل گیا ایٹی سکس کی بات ہے اس وقت میں خود اٹھارہ ہوں انہیں اس سال کا تھا تو مجھے ایٹی سکس بھی شاید نہیں ہے ایٹی فائیو ہے شاید بھارت تو وہ جناب علی پھر بعد میں میں نے کسی کتاب میں بھی ان کا لکھا وہ یہ واقعہ پڑھا ہے لیکن اس میں بھی جو عارف کا نام لکھا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے تو کہنے کہ میں ان کے پاس گیا وہ ان سے بھی زیادہ محسن تھے اس وقت آقاراتی اتنے بڑے نہیں تھے ظاہر ہے نسبتاً ادھیر عمر کے تھے تو کہنے کہ میں جن کے پاس گیا وہ بہت بزرگ تھے تو ان کی بلکہ سفید داڑی اور یہ اور وہ کہنے کہ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو کہنے کہ میں اس لئے آیا ہوں میرے ساتھ ایک مشکل ہے ان کو بتایا تو وہ رونے لگے کہنے کہ وہ اتنے روئے کہ میں بھی رونے لگا روتے روتے اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں کہنے کہ میں سوچ رہا ہوں تم کتنے خوش قسمت ہو جس کو اپنی اس عمر میں پتا چل گیا اگر میری طرح بڑھاپے میں آکے پتا چلتا تو کیا کرتے ہیں تو اب یہ نشہ ہے چل رہا ہے ایک کے بعد ایک نشہ ہمیں گھزیٹا رہے گا کبھی جوانی کا نشہ طاقت کا نشہ تعریف کا نشہ کبھی یہ سوچیں گے بچے بڑے ہو جائیں گے پھر میں معنوی تربیت کروں گا کبھی سوچیں گے جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا پھر میں انشاءاللہ یہ وقت نہیں آئے گا اس طرح یہ وقت لانا پڑے گا تب شروع ہوگا تو ابھی توفیق نصیب ہوئی بھی ہے تھوڑا سید و شہدہ کی محبت کے صدقے میں خداوں نے مطالع نہیں ہے موقع نصیب کیا ہوئا ہے جلد اس جلد اس کے اوپر محنت شروع کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے اور وہ کیا محنت شروع کریں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ابھی آپ چند دن سے مجالس میں سن رہے ہیں انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کام شروع کریں اور انہی چھوٹی باتوں کے اندر سارے راز رکھے ہوئے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مثلا ہم اگر کسی عارف سے ملتے وہ ہمیں ایک دعا بتاتے ہر روز میں وہ دعا پڑتا تو پانچ دن میں دس دن میں پچاس دن میں ولی اللہ بن جاتا نہیں کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے اس ساری دعائیں انہی بنیادی چیزوں کے ساتھ چلتی ہیں کوئی دعا کسی کو ولی اللہ اس طرح نہیں بنا دیتی یہ پریکٹسز کوئی آسمان سے نہیں اترنی ہیں یہی روایتوں کسی ہی نکالی جاتی ہیں انہی پر عمل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دعائیں بھی ہوتی ہیں اذکار بھی ہوتے ہیں عورات بھی ہوتے ہیں لیکن بنیادی چیزیں یہی ہوتی ہیں مثلا بنیادی ترین چیز کیا ہے بنیادی ترین چیز کیا ہے اپنے آپ کو دنیا کی اٹیشمنٹ سے باہر نکالنا دنیا پہ مت مرو دنیا کی خواہش دنیا کی اٹیشمنٹ کے مثلا اگر یہ نہیں ہو پھر میں کچھ نہیں ہوں کیوں اس سے باہر نکال لو بہت سارے کام آسان ہیں تو یہ جتنی بھی روایتیں آپ دیکھ رہے ہیں ان سب میں جو ایسنس آپ کو نظر آئے گا وہ یہی نظر آئے گا کہ آپ نے دنیا سے اٹیش نہیں ہونا ہے اور ہاں دنیا میں زندگی بھی گزارنی ہے کمانا بھی ہے بچوں کے اور خاندان کے ساتھ بھی رہنا ہے سارے کام کرنے ہیں لیکن اس کے باوجود اصلی توجہ خدا پہ رہے خدا کے لئے زندگی گزارے اس میں اصلی کمال نصیب ہونا ہے اب آج ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں شاید وہ انسان کے ساتھ جب بڑا ہونے لگتے ہیں تو اس کو جوانی یاد آتی ہے تو میں آج وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوں جو میں نے پہلی دفعہ زندگی میں شاید اسی ٹائم میں پڑی تھی ایٹی فائف کے قریب تو یہ روایت مجھے اتنی اچھی لگی کہ کئی سال تک پندرہ بیس سال تک اگر کوئی مجھ سے کہتا تھا مجھے کوئی روایت بتا دیں میں وہی روایت لکھ دیتا تھا بعد میں جب لوگ کہتے تھے مولانا آپ اپنے کوئی چیز ہماری ڈائری پہ لکھ دیں میں وہی روایت لکھتا تھا اور وہ دوبارہ بھی آتا تھا اگلے سال پھر بھی وہی روایت لکھتا تھا یہ روایت مجھے اتنی اچھی لگتی تھی پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ میں نے صرف ایک ٹکڑا پڑھا ہے یہ روایت بڑی ہے تو پھر وہ بڑی روایت بھی مل گئی الحمدلہ رب العالمین تو میں اس بڑی روایت کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ابھی درود بھیجے گا محمد وعال محمد محمد وعال محمد محمد وعال محمد میں آج روایتیں دیکھ رہا تھا اور یہ روایت اپنے پاس نوٹ کر رہا تھا تو مجھے ایک اور روایت ملی اس روایت کا موضوع تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ روایت بہت خوبصورت روایت ہے یہ روایت غرر الحکم ہے غرر الحکم وہی جس کے اندر مولا کے فرامین مولا عمیر محمد محمد وعال محمد چھوٹے چھوٹے فرامین لکھے ہیں بہت اچھی کتاب ہے میں خلق میں اس کا اردو میں نام تھا تجلیات حکمت جہاں تک مجھے آدار ہے اس کا یہ نام ہے بہت خوبصورت کتاب بہت اچھا کلیکشن ہے اس میں امام کا ایک اور لکھا ہے العبد حر ما قناع والحر عبد ما تمع فما ہے کہ اگر غلام بھی قانے ہو تو آزاد ہے اور آزاد انسان لالچی ہو تو غلام ہے بہت خوبصورت قول غلام بھی قانے ہو تو آزاد ہے اور آزاد انسان بھی لالچی ہو تو غلام ہے صحیح اب ہم اس کو ہم اپنے زمانے میں ڈال کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ غریب بھی اگر قانے ہو تو امیر ہے اور امیر بھی اگر لالچی ہو تو فقیر ہے پھر فقیر کیوں اپنی لالچ کی وجہ سے ہمیں دل میں یہ احساس ہو کہ میرے پاس ہے وہ فقیر نہیں ہے وہ امیر ہے تو اگر قانے انسان ہو تو غریب بھی ہوگا نا تو امیر ہوگا اور اگر لالچی ہوگا تو امیر بھی ہوگا تو فقیر ہوگا وہ فقر میں ہے تو اس میں ہمیں کیا درس ملا درس یہ ملا قانے رو دنیا کی ہرس میں مت مرو دنیا کی ہرس انسان کو ایک طرف سے فقیری کا احساس دلاتی رہتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے دوسری طرف سے زلیل کرواتی ہے زلیل کیوں کرواتی ہے چونکہ میں دوسرے کے سامنے اپنی کمزوری دکھا دیتا ہوں کہ دنیا میری کمزوری ہے اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں اگر ہم یہ سمجھ رہنا کہ ہم ہم سب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ ماخت ہے نہیں کر سکتے بعض اوقات ہم لوگ کوئی چیز غلط کر رہے ہوتے ہیں ایسے اسٹائل سے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دوسروں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کیا ڈراما کر رہے ہیں یہ بے بکوفی ہے دوسرے سمجھ جائیں گے ایک دن دھوکہ کھائیں گے دو دن دھوکہ کھائیں گے تیسرے دن سمجھ جائیں گے کہ یہ ڈراما کر رہا ہے اب ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا اس کو بھی پتہ ہے کہ تم ڈراما کر رہے ہو تو وہ بولتا کیوں نہیں ممکن ہے اس کی بھی کوئی مجبوری ہو اس لئے وہ کہتا ہے چلنے دے بھائی اس کو بے وقوف آدمی کو اس لئے ہماری روایتوں میں عربی میں جو شخص مغرور ہوتا ہے اس کے لئے لفظ غرور کا استعمال ہو رہا ہے اردو زمان میں جو آدمی مغرور ہوتا ہے جس کے دماغ میں اس کے لئے غرور کا لفظ استعمال ہوا ہے غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں عربی میں جب کہتے ہیں مغرور تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جس کو دھوکا ہوا ہے اردو زمان میں کیوں اس متکبر کو مغرور کہتے ہیں چونکہ اس کو دھوکا ہوا ہے کہ یہ دوسروں سے بہتر ہے نہیں ہے بہتر دوسروں کو بھی بتائیں کہ بہتر نہیں ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اور آپ اپنی حقیقت کو پہچانے یہ دھوکے بازگیوں سے کوئی کام نہیں ہوگا اچھا یہ دھوکے کیا ہوتے ہیں میں نے عرض کیا جیسے ایک کہ بھئی میں اپنے کپڑوں کے ذریعے سے دوسروں کے سامنے اپنی اہمیت جتانا چاہتا نہیں ہوتا اس طرح کوئی کپڑے سے چلے گا کوئی گاڑی سے چلے گا کوئی گھر سے کوئی اپنی شہرت سے کوئی اپنی طاقت سے کوئی اپنی دولت سے کوئی پتہ نہیں اپنے تعلقات سے کس کو دھوکہ دے رہا ہوں اچھا فرض کرو دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے نیچے نہیں جانا ہے کب تک نیچے بھی تو جانا ہے وہاں دھوکے چل رہیں گے نہیں چلنے والے تو کس کو دھوکہ دے رہے ہو اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اور کچھ نہیں ہے باقی تو یہ دنیا ہے جو بڑے تمتراخ کے لوگ تھے بڑی جہو حشم کے لوگ تھے کیا خاک نہیں بنے مٹی کا ٹکڑا نہیں بنے جائے ہو جائیں گے ابھی گھوم لو پھل لو جو کرنا ہے کر لو بہرحال وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں روایت مستدرک الوسائل میں ہے مستدرک الوسائل مستنت کتاب ہے جلد نمبر بارہ میں صفحہ نمبر 173-174 پر ہے اور یہ روایت منصوب بیان ہوئی ہے مولا چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اعلیٰ محمد محمد بچ الفرد روایت کا بیان کا انداز ایسا ہے امام نے فرمایا طلب تو میں نے یہ چیز ڈھونڈی ٹھیک ہے اب کوئی ہم پہ یہ اتراز کر سکتا ہے کہ مولانا یہ روایت صحیح نہیں ہے امام نے امام تھوڑی ڈھونڈتے ہیں امام کو تو پتا ہوتا ہے امام کو پتا ہوتا ہے لیکن بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے جملات استعمال کی ہیں امام نے طلب تو میں نے اسے ڈھونڈا اسے چاہا اور اس کو یہاں پایا اس طرح کر کے امام مثلا میں عرض کرتا ہوں طلبت الجنہ فوجتتہا فی السخا پہلا جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے امام نے فرمایا کہ میں نے جنت کو ڈھونڈا چاہا تو اسے کہاں دیکھا سخا میں سخاوت دکھانے میں کہ اگر کوئی سخاوت دکھائے گا تو جنت میں جائے گا طلبت العافیہ فوجتتہا فی العوزلہ میں نے ڈھونڈا یہ چاہا کہ آفیت نصیب ہو فتنوں کے مقابلے میں تو فرمایا کہ میں نے اس کو دوسروں سے تھوڑا سا دور رہنے میں پایا کہ وہ بہت زیادہ انسان اپنے آپ کو ہماری عورف عام میں اگر میں کہوں تو ہیرو بنانے کی کوشش نہ کریں خاموشی سے لو پروفائل لے کے زندگی گزارے یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ کوشش کرے کہ میں پرومیننٹ ہو جاؤں تو اس روایت میں امام کے جو جملات ہیں وہ اس انداز میں ہیں طلب تو میں نے ڈھونڈا اور اس کو یہاں پایا اب یہ روایت کافی تو لانی ہے میں چند جملے شروع کے تیزی سے پڑھ لیتا ہوں اور پھر وہاں پہنچتا ہوں جس کے اوپر میں تھوڑا سا وقت لگانا چاہ رہا ہوں امام نے فہمائے میں نے جنت کو سخا میں پایا آفیت کو عزلہ یعنی تھوڑا سا لو پروفائل ہونے میں گوشہ نشی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں پھر فرمایا ہے کہ میں نے چاہا کہ میرے عامال کا وزن زیادہ ہو تو اس کو اس گواہی میں پایا شہادت میں یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضرور بھیجے محمد وعالمہ سند علی محمد عالی محمد وعجل فرچو وطلبت السرعہ فی الدخول الیلجنہ میں نے یہ چاہا کہ جنت میں تیجی سے کوئی داخل ہو تو اسے کہاں پایا فوجتتہ فی العمل للہ تعالی اس کو خلوص میں پایا کہ عمل کو صرف خدا کیلئے انجام دے وطلبت حب الموت حب الموت میں نے چاہا کہ موت مجھے اچھی لگے موت اچھی لگے یہ کیسے ملتی ہے فوجتتہ فی تقدیم المال لوجہ اللہ تو میں نے اس کو پایا کہ میں پیسے کو اپنے مال کو سہرہ میں جا کے بیٹھنے والا ہوں نعوذ باللہ تعالی اس کو جانا اچھا نہیں لگے گا لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ میں سہرہ سے نکل کر فائیو سٹار ہوتل میں جانے والا ہوں اس کو جانا اچھا لگے گا تو اگر امام فرما رہے ہیں کہ موت میں چاہا کہ مجھے موت اچھی لگے کیسے اچھی لگتی ہے فرما تقدیم المال لوجہ اللہ اللہ کی رحم مال دینے سے یہ اچھی لگتی ہے ورنہ موت اچھی نہیں لگتی موت لوگ بھاگتے ہیں موت کے ذکر سے ڈرتے ہیں اب یہاں سے میں زیادہ اسرار کرنا چاہ رہا ہوں وطلبت حلاوت العبادہ میں نے چاہا کہ مجھے عبادت کی مٹھاس ملے صحیح ہے اچھا یہ وہ مسئلہ نہیں جو ہم سب کو مشکل لگتا ہے کہ عبادت تو ہم کرتے ہیں مزہ نہیں آتا مزہ کا مسئلہ ہے تو امام نے فہم ہے طلبت حلاوت العبادہ میں نے عبادت کی مٹھاس یعنی عبادت کا مزہ وہ میں نے چاہا فوجت ہا فی ترک المعصیہ تو میں نے دیکھا کہ یہ گناہوں کو ترک کرنے میں گناہ کر کے بھی کوئی شخص شاید عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو مثال کی طلبت دو نمازوں کی درمیان گناہ کرے لیکن نماز پھر بھی پڑھ لے لیکن ایک مشکل ہوگی کیا مشکل ہوگی اس کو اس نماز میں مزہ نہیں آئے گا زور دبادستی کر کے جابر کر کر کے چار پانچ رکعت پڑھ لے گا مزہ نہیں آئے گا مزہ چاہیے تو کیا کرے گناہ ترک کرے اب دیکھئے یہ جو روایتیں ہیں یہ صرف الفاظ نہیں ہیں یہ قوانین ہیں اور یہ قوانین بھی آپ فاقی حقیقت ہیں کیا مطلب یہ 1200 سال 2000 4000 سال گزرنے سے پرانی نہیں ہوتی ہمیشہ نہیں ہمیشہ سچ تو آج میں اور آپ 1400 سال بعد مثلا 1200 سال 1300 سال کے بعد بیٹھیں اور ہمارے سامنے پھر وہی مسئلہ ہے کہ عبادت کا مزہ کیسے آئے گا تو مام فرمارے تمہیں عبادت کا مزہ چاہیے کیا کرو گناہ کو ترک کرو اب ہم سب کی زندگی سے مربوط ہے دیکھیں ان باتوں میں خوبی یہ ہے ہمارے اور آپ کے دل کو ٹچ کرتی ہیں ہمارا معاملہ ہے ایسا نہیں کوئی مریخ کی اوپر بیٹھ کے کوئی بات ہو رہی ہے ہم سے نافلہ پڑھ لے عذاب لگے گا اور دو رکعت نافلہ پڑھ میں جو تین منٹ لگتے ہیں ابھی تیس منٹ کے چینل کے اوپر لگائے گا یہ ویٹس ایپ کے گروپ میں لگائے گا لیکن نافلہ پڑھنے کے لیے اس کے پاس نہ کہ وقت نہیں ہے دل نہیں چاہ راستہ اور آپ نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے عبادت کرنے کا اور کبھی بالکل دل نہیں چاہتا کیوں ایسا ہے امام فرمائے قانون یہ ہے جب بھی عبادت گناہ ترک کروگے عبادت کی لذت بڑھ جائے تلبت حلاوة العبادة فوجتها فی ترک المعصیہ وطلبت یہ بہت روایت ہم لوگ کی زندگی کو ٹچ کرنے والی ہے وطلبت رکت القلب میں نے چاہا کہ مجھے قلب کی رکت ملے قلب کی رکت کی مطلب آپ نے کبھی وہ کلپ دیکھ ہیں جس میں آیت اللہ بہجت نماز جماعت پڑھا رہے ہوں تو وہ ایسے روتے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا جیسے عربی محاورے میں کہتے ہیں جیسے ماں کا کوئی بچہ مر گیا ہو ایسے روتا ہے تو وہ جماعت میں ایسے روتے سمجھ میں نہیں آتا تھا ہو کیا گیا اگر کوئی پہلی پہلی دفعہ جاتا تھا تو پریشان ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں کیا مشکل پڑ گئی آج کوئی خاص مسئلہ ہے پھر کوئی دوبار بار بار جائے تو اس کو چلے گا بھائی ہر روز کا معاملہ یہ ہے ان کا دل اتنا رقیق کیوں ہے ان کے دلوں میں اتنی نرمی کیوں ہے ہم لوگوں کو بعض وقت اللہ کی راہ میں روحے دن گزر جاتے ہیں رونا نہیں آتا نماز پڑھتے آسو نہیں نکلتے کیوں ان کے تو لگتا جیسے آنکھوں پر آسو لگے میں جیسے اللہ کا نام لیتے شروع کرتے آسو نہیں کرنے لگتے آئمہ کی نمازوں کی بارے میں جو روایتیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ماننے والوں کی اچھے ماننے والوں کی جو روایتیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں رقت چاہی فوجت تہا فالجوع والعتش اس کو بھوک اور پیاس میں پایا کیا مطلب مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا مجھے رونا نہیں آتا اللہ کی راہ میں تو ہمیں اس سے کیا کہنا چاہیے ہمیں اس سے کہنا چاہیے کہ بیٹا روزہ رکھو یا تو روزہ رکھ لو تھوڑا بھوک اور پیاس بڑھاؤ یا ایک اور کام کرلو پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ تھرا ہلکہ ہاتھ رکھ تھوڑا کم کھاؤ ہر وقت کھانے کی کوشش نہیں کرو حدیث انوان بس ہری آپ کے سین میں ہے کہ امام نے فرمایا جب تک بھوک نہ لگے مت کھانا اور جب کھانا کھانے بیٹھو تو بھوک ختم ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا لینا کیوں امام چاہتے ہیں بھوک باقی رہے اب اس روایت میں امام نے فرمایا کیوں بھوک باقی رہے کیوں اگر بھوک اور پیاس رہے گی تو دل رقیق رہے گا اچھا اس رقیق دل اس کے ملک مقابلے میں کیا ہے اگر کوئی خوب پیٹ بھر کے کھا لے کیا مطلب اب اس کا دل سخت ہوگا اب اس کا دل پتھر ہوگا اچھا رقیق قلب کی ایک اور نشانی ہے اس کو لوگوں پر رحم آتا ہے سخت دلی کی کیا نشانی ہے رحم نہیں آتا کسی پر ترس نہیں آتا لوگ مر رہے ہیں مشکل میں مبتلائے دیکھتا رہتا ہے اس کے دل میں کوئی اثر نہیں کیوں ایسا ہے یہ دیکھو یہ جو کھانے پینے کے اندر ہماری بے ہتیاتیاں ہیں وہ ہمیں کہاں تک لے آئی کہ لوگوں کا مرنا بھی ہمارے اوپر اثر نہیں ڈال رہا تو امام نے فرما تمہیں رقعت قلب جو لوگ صحت کی خاطر بھوک برداشت کر لیتے ہیں ہم خدا کی خاطر بھوک برداشت نہیں کرتے ویسٹ میں جاؤ دیکھو وہاں پہ بات کرتے ہیں انٹرمیٹن فاسٹنگ انٹرمیٹن فاسٹنگ کیا ہے سولہ گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھانا ہے کیوں نہیں کھانا ہے بھائی کہ جو کھانا ہے آٹھ گھنٹے پہ کھالو باقی سولہ گھنٹے نہیں کھانا کیوں کہ اس سے آپ کی صحت اچھی رہی تو میں سوچتا تھا کاش مجھے خدا اتنی توفیق دے میں سولہ گھنٹے کا روزہ رکھ رکھ رہوں پتے نہیں میں کتنا ولی اللہ بن جاؤں گا وہ پیٹ کی خاطر تربیت کرنی ہے ان کو اپنی باڈی کو فٹ کرنا ہے صرف آپ کو دماغ بھی تربیت کرنی ہے تو امام فرمانے کیا کرو تھوڑا بھوک اور پیاس کو خیال کرو ہر وقت کھانے کا مت سوچو جب بھی بھوک لگے فوراں کچھ کھالو نہیں کرو ایسا تھوڑا بھوک سنتا ہوں بعض وقت تو مجھے تھوڑا سا اندر سے احساس ہوتا ہے البتہ میں تھوڑا سا کنجوس بھی ہوں تو مجھے ہوتلوں میں جانا ویسی طرح مہنگا کام لگتا میں نہیں جاتا لیکن کوئی مجھے بتاتا ہے مولانا فلان جگہ کا کھانا اتنا اچھا ہے ہم پچاس منٹ ڈرائیو کر کے وہ کھانے گئے تو میں دل میں سوچتا ہوں آج بے اخوف آدمی ہے کہ یہ ایک مزہ لینے کے لیے پچاس منٹ ڈرائیو کر کے گیا زندگی سیادہ قیمتی ہے زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ ایک مزے لینے کے لیے وہ بھی پیٹ کا مزہ جس کا دو گھنٹے کے بعد کوئی اثر نہیں بچے گا میں اتنی میند کروں نہیں یہ مت کروں اس سے بہتر کام کرنے کی لیے پڑھیں البتہ میں کہہ رہا ہوں ممکنے خود بھی کبھی کر بیٹھوں کوشش کرتا ہوں کہ نہیں کروں فضول کام لگتا مجھے بہار امام نے فرمایا میں نے دل کی رقعت چاہی تو اسے بھوک اور پیاس میں پایا اب وہ جملہ آیا جو میں ایٹی فائیب میں پڑھا تھا اور ہمیشہ لکھتا تھا اور وہ کیا تھا کہ میں نے دل کی نورانیت مانگی چاہی اور اس کو غور و فکر اور گریہ و زاری میں پایا گور و فکر اللہ ہم صل علی محمد و آدھ و غور و فکر میں اور گریہ و و ظاری گریہ و ظاری میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں یہ نور قلب ہمیں اور آپ کو چاہیے نہیں چاہیے نور قلب کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ روزہ چاہیے نہیں دیم دے دیتے اب دے دو گریہ و ذاری کا ایک ٹائم نکالو بتاؤ کب گریہ کرنا ہے غور و فکر کا ٹائم نکالو کب سوچنا ہے ہر وقت کی بات ہے یہ تو یہ بلدیوں اللہ اللہ محمد محمد وقب محمد محمد ہاں ہاں سندھ بس بٹھا بہت بہت ابھی میں اتنا کہتا ہوں اور وہ ہی ہم میس کر رہے ہاں بھائی ٹائم ٹیم تھی ہے ٹائم ٹیم تھی ہے بہرحال اب میں اس کے اوپر ذرا سے بھی کچھ بولوں گا دو لوگ کچھ اور سوچنے لگیں آپ آپ اپنی زندگی میں غور فکر کا ایک وقت معین کر لیں کب آپ نے سوچنا ہے صحیح ہے گریہ اوزاری کا بھی وقت کیا کہوں مثلا کوئی ایسا ٹائم نکالیں جس میں آپ کہیں کہ میں خدا کی خاطر بیٹھوں گا صحیح ہے اب اس کا ایک راستہ بتا سکتا ہوں آپ کہیں گے بھائی کوئی کون سی نماز آپ تھوڑا سکون سے پڑھتے ہیں یہ بتائیں زورہ سیر مولانا آفس میں ہوتے ہیں ہم دکانوں پہ ہوتے ہیں ہمیں ہمیں سکون نہیں ہوتا چلو ٹھیک مغرب اشاء تھکے آ رہے آتے ہیں مولانا اسی وقت تو گھر میں داخل ہوتے ہیں ہم جلدی ہلدی پڑھتے ہیں فجر اس میں تو مولانا آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے اس میں تو بس ایک آنکھ کھولتے ہیں تاکہ پڑھ کے دوبارہ سوچ اے خدا تو تم نے عبادت کرنی کھا بھے انشاءاللہ جب ریٹائر ہو جائیں گے پھر ساری عبادتیں کریں گے نہیں نصیب ہوگا وہ بھی نصیب نہیں ہوگا یہ ابھی کرنا ہے ابھی کوئی وقت نکالنا پڑے گا اب آپ مثال کے طور پر آپ یہ بولو کہ مثلا مولانا ہاں ٹھیک ہے میں کام کروں گا سونے سے پہلے کروں گا اچھا ایک دن میں تھک کے سوں گا آج چلو چھوڑ دیتے ہیں نہیں یہ نہیں کرو پھر آپ نے سونے سے پہلے سورہ حشر پڑھنی ہے ابھی مرو یا نہ مرو پڑھو مر بھی رہو تو پڑھو کیوں ابھی ایک بات بتا دوں ابھی ایک کال آ گئی نا جس میں آپ کا دل ڈھوک رہا ہے ابھی آپ نے پندہ منٹ اس کے اوپر بات کرنی ہے اور چار منٹ سورہ حشر کا وقت نہیں تھا اب کیوں نکل آیا اب نکل آیا ایک ٹائم لگاؤ اس ٹائم پہ میں بیٹھ کر اپنے بارے میں غور و فکر کروں گا کوئی بھی نماز سے پہلے ہے نماز کے بعد ہے رات کو سونے سے پہلے ہے لیکن پابندی چاہیے پابندی چاہیے اللہ کا شکر ہے میں اس قید سے ازاد ہو گیا کہ میں کہیں پہ جاؤں میں نے اپنے کاموں کا ایسے منظم کر لیا کہ مجھے کہیں جانے کی دورت نہیں پڑے گی گھر پہ بیٹھ کے کر سکتا ہوں تو میں نے اپنی زندگی میں تیہ کیا کہ میں نماز کے بعد ایک کام کروں گا جو مجھے پسند آئے فجر کے بعد وہ کروں گا جو مجھے پسند آئے اور وہ جو دنیا مجھے گھسیٹتی ہے وہ نہیں کروں گا جب میرے پاس لیبرٹی ہے تو میں اس کو کیوں نہیں استعمال کروں میرے پاس ایک موقع ہے تو میں استعمال کروں گا اپنی اس کے لئے کروں گا جس سے میری آخرت بنے گی آپ کوئی ٹائم تیہ کر لو اس میں وہ کرو جو اللہ کے نمی نے ابو ذر سے کیا کہا تھا ابو ذر اس کام میں مشغول ہو جاؤ جو تم چاہتے ہو کہ مرنے سے پہلے کر لو انتظار نہیں کرو ابھی مشغول ہو جاؤ تو آپ اپنے ٹائم تیہ کریں اس ٹائم میں میں نے سوچنا ہے اس ٹائم میں میں نے اللہ کی راہ میں ایک آنسو سہی نکالنا ہے کیا طریقہ ہوگا ہم پس روایتیں موجود ہیں کہ اگر کبھی بندہ دس مرتبہ یا اللہ کہہ کے خدا کو پکارے تو خدا عرش سے ندا دیتا ہے کیا چاہیے تبھی کیا چاہیے جب بھی آپ نے یہ کرنا ہو سکون سے بیٹھو دس مرتبہ خدا کو پکارے کیا اللہ یا اللہ دس مرتبہ بولنے دس مرتبہ یا رب بولنے جو آپ کو پسند آئے پھر ایک خدا ہے میں اس لئے آیا ہوں تیرے پاس سجدے میں کرنا چاہتے ہیں پہلے میں کہتا تھا سجدے میں کر لو پھر میں دیکھا بات لوگ کہتے ہیں سجدے میں نہیں کر پا جیس بیٹھ کی کر لو مسئلہ نہیں کیسے بھی کرو دس مرتبہ یا اللہ فکار دروازے خود بخود کھلتے ہیں روایتوں کے مطابق تو یہ اس کا ایک نسخہ مولا امام ششم کی ذات پر تمام آئمہ کی ذات پر دروت بھیجے محمد و آل محمد اس میں ایک دو جملے اور عرض کرتا ہوں کل اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مندیس ہوگی چونکہ ہمیں سفر پہ جانا تھا اور ہم نے سوچا تھا نو دن تو کم از کم پڑھ لیں گے وہ پتہ نہیں پچھے مہینے کی ڈیٹ آپ کو بتا ہے کہ وہ تیس کی ہو گئی جبکہ اس کو تیس کا نہیں ہونا تھا انتیس کو ہونا تھا لیکن بہرحال وہ تیس کی ہو گئی اور وہ ٹکٹس کی پوزیشن ایسی ہے فلائٹس کے اوپر کہ ہم آگے کی بکی نہیں کروا پائیں گے تو پھر مجبور ہوئے کہ کل رات پھر روانہ ہونا پڑے گا تو کل رات اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہوگی میرے خیال میں منتظمین کا ارادہ بھی یہی ہے اگر انہوں نے میری ریپلیسمنٹ میں کسی اور کو دو دن پڑھوانا ہوا تو آپ کو بتا دیں گے لیکن بہرحال میں کل آخری مجلس اس سلسلے کی یہاں پہ پڑھ کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا تو ابھی چند جملے میں ایک دو جملے اور ارز کرتا ہوں اور باقی جملے کل انشاءاللہ پڑھ کے اس روایت کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ تعالی تو ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد فرمایا طلبتو نور القلب میں نے دل کی نورانیت چاہی فوجتو فی التفکر والبکا اس کو غور و فکر اور گریہ و زاری میں پایا و طلبتو الجواز علی السرات میں نے چاہا کہ پل سرات پیسے تیزی سے گزر جاؤ فوجتو فی الصدقہ اس کو صدقے میں پایا صدقہ کیا ہے جیسے ہی میں نے کہا صدقہ تو بعض لوگوں کو خیال ہوا جی بھلکی ہونے والی ہے صدقہ پیسہ ہے اس سے بڑی چیزیں صدقہ ہیں اس سے بڑی کیا چیز صدقہ ہیں علم دینا صدقہ ہے علم ہدایت دینا صدقہ ہے صدقہ ہے اور بہت سادہ سادہ بات نے روایتوں میں سب بیان ہوا ہوا ہے صدقے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں کیا کیا چیز صدقہ ہوتی ہے مثلا بہت اچھا ایک صدقہ بہت سادہ بے خرچ بلا کسی نقصان اور کیا ہے بچے کو دیکھ کر ہسنا کہ وہ خوش ہو جائے صدقہ ہے کیا بات ہمارا دین بہت عجیب ہے اس دین میں کتنی خوبی ہیں وہ ایک آدمی آیا اس نے اللہ کے نبی سے کہا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے صدقے کی اتنی فضیلت بیان کی ہم غریب لوگ ہم بچارے کہا جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے کس نے کہا کہ صدقہ صرف مال کا ہے پھر نبی نے فرمایا یہ سب صدقہ ہے تو اس نے کہا الحمدللہ ہم تو بچوں کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے پھر نبی نے فرمایا کسی راستے سے پتھر ہٹا دینا کہ لوگ اس میں نہ الجیں یہ صدقہ ہے کسی کے مشکل کام کو حل کر دینا صدقہ ہے کوئی مشکل پریشانی میں ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر دو جملے ہمدردی کے بول دینا یہ صدقہ ہے صحیح ہے اب بعض اوقات لوگ ہم ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آپ سے بھی شاید کہتا ہوگا کہ میں بیمار ہوں میرے لئے دعا کرو صحیح ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ دعا کریں آپ ڈنگ سے دعا کریں پھر یہ بھی صدقہ ہے دعا کریں صدقہ ہے دعا بہت بڑا صدقہ ہے تو اگر میں اور آپ چاہے نا تو ہماری ساری زندگی صدقہ تو خیرات میں گزرے گی ہم چاہ نہیں رہے امام فرما رہے ہیں صدقہ کو اپنا لو پھلے سارات پہ سے گزرنا آسان ہو جائے گا صدقہ کو اپناو اس میں پتہ ہے کیوں صدقہ نہیں دیتے ہم لوگ پیسہ تو چھوڑ دو پیسے کبھی مسئلہ ہے لیکن پیسے کے علاوہ جو نہیں دیتے کیوں ہمیں اس دنیا نے چھیننے والا بنایا ہے دینے والا نہیں بنایا اور ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے دینے والی بنو چونکہ اگر تم اللہ کی نام پر دوگے تو تمہیں خود خدا دے گا اگر دینے والے بن جاؤ مثلا آپ کسی کو خوشی دیں گے تو آپ کو خدا خوشی دے گا یا نہیں دے گا بھر بھر کے دے گا بھر بھر کے دے گا تو آپ اس روایتوں میں بات میں بھی عرض کریں گے الحمدللہ رب العالمین خدا نے آپ کو توفیق دی ہے آپ اپنی محبتیں اہل بیت کو دینے آئے ہیں بہت بڑی بات ہے آپ آپ وقت نکال کے اپنے گھروں سے نکلیں اور کیوں نکلیں آپ اپنے گھروں سے آپ نے اپنے اوپر واجب سمجھائے کہ نواسہ رسول کے احترام میں گھر سے نکلیں آپ خاندان نبی کو احترام دکھانے کے لئے ان کی عظمت کا اطراف کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں یہ جو آپ نے اللہ کے نبی کے خاندان کو اپنی طرف سے دینے کا ارادہ کیا ہے یہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے ارادہ کیا ہے اللہ اسے کاؤنٹ کرے گا کہ یہ میرے نبی کی محبت میں یہاں تک آگئے ہیں میرے نبی کے نواسے کی محبت میں یہاں تک آگئے ہیں تو خدا اس کو بغیر گنے نہیں جانے دے گا خدا احترام کرتا ہے اور ہم الحمدللہ رب العالمین میں بار بار اس کو کہتا ہوں میری والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے جب زندہ دیں تب بھی میں کہتا تھا کہ ہم لوگ احسان مند ہیں مقروض ہیں اپنی ماں کے ہم ان کے مقروض ہیں کیوں ہم ان گودیوں میں پلے ہیں جس نے ایک سال بھی غم حسین کے بغیر نہیں گزارا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم ان گودیوں میں پلے ہیں جب ماں نے ہمیں گود میں لے کے ماتم کیے ہیں ہم ان گودیوں میں پلے ہیں ہم ان گودیوں میں پلے ہیں جن میں ہماری ماں نے ہمیں گود میں لے کر غم حسین میں گریہ کیا ہے انہوں نے یہ غم ہمارے جسم میں ہمارے لحم میں گوست میں اور خون میں داخل کر دیا ہے یہ غمِ حسین سید الشہدہ کی محبت اہلِ بیت کی محبت یہ ہمارے ماں کا احسان ہے جو انہوں نے ہم پہ دیئے حمدللہ رب العالمین اب کوئی دشمن ہم سے یہ کہے کہ ہم تمہیں ڈرائیں گے تاکہ تم امام حسین کی تعلق سے نکل جاؤ تو ہم ان کو یہی جواب میں کہیں گے یہ ہماری ماں کا دیا ہوا ہے ہم چھوڑ نہیں سکیں گے یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے اور کسی بھی انسان کے دل میں ہلکا سا بھی کوئی جذبہ ہو انسانیت ہو وہ کیوں نہیں آئے گا امام حسین کے غم میں ساتھ دینے کے لئے ذرا منظر تو دیکھو منظر تو دیکھو حضیٰ تو میں ہمیشہ کوشش ہی کرتا ہوں اپنے ذہن کو جانے دوں اور پھر کسی ایک مسائب تک پہنچوں اس وقت میرا ذہن سید و شہدہ کے بھائی مولا ابو الفضل پہ آرہا مولا ابو الفضل کسی کو شجاعت دیکھنی ہے وجاہت دیکھنی ہے وفاداری دیکھنی ہے عیسار و قربانی دیکھنی ہے آکے مولا ابو الفضل کو دیکھیں آکے مولا ابو الفضل کو دیکھیں مولا ابو الفضل کا مقام کیا ہے شب عاشور جب سید و شہدہ مولا ابو الفضل کو بھیجتے ہیں کہ بھائیہ جاؤ ایک رات کی مولت لے کر آؤ عزیزو مولت کے اندر لکھا ہے کہ سید و شہدہ نے فرمایا بے نفسی انتیاخی میرے بھائی میری جانتوش پہ قربان کون کہہ رہا ہے مولا ابو الفضل کے لیے سید و شہدہ فرما رہے ہیں میرے بھائی میری جانتوش پہ قربان اتنا چاہتے ہیں مولا ابو الفضل کو اتنا ہی مولا ابو الفضل چاہتے ہیں اب ذرا تصور کرو کہ اگر سید و شہدہ نے علم عباس کو گرتے دیکھ کر کہا میری کمر ٹوٹ گئی مولا ابو الفضل کا جانا وہ جانا تھا کہ مسید و شہدہ نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی اب وہ بچے انتظار کر رہے ہیں پانی کا اور مولا ابو الفضل کی ذمہ داری لگ گئی ہے کہ پانی لے کر آنا ہے اور نہر فراد تک پہنچ گئے اور چلو کو ہاتھ میں لے لیا اور چلو کو دیکھ کر گویا بچوں کی پیاس یاد آگئی پانی کو پانی پر ہی گرا دیا اور وہاں سے نکرے وفا کے ساتھ شجاعت کے ساتھ سید الشہدہ کی محبت میں نہر پر ہی مولا ابو الفضل ساری قربانیاں کر چکے تھے اتنا پیاسا پانی تک پہنچے نہ پیے باہر آ جائے یہی بہت تھا اور اس کے بعد پھر جو پانی کو بچانے کے لیے بازو کٹوائے کہ ایک بازو کٹا پھر پانی کو بچایا دوسرا بازو کٹا پھر پانی کو بچایا اور یہ جہاں چلتا رہا عزیزوں ایک موقع آیا جب دونوں بازو کٹا ہو گئے اور پانی کو بچانا ضروری تھا تو جہاں کہیں سے بھی تیر آتے تھے مولا ابو الفضل اپنے پہلوں پر لیتے تھے کہ کہیں مشکیزہ کو تیر نہ لگ جائے اور مولا ابو الفضل کا جسم متاہر ان تیروں سے چھلنی ہوئے جا رہا تھا بس وہ موقع آیا جو میں نے شاید حضرت مسلم بن عقیل کی مسائب میں ایک دفعہ پڑھا تھا کہ دیکھو جو عاشق ہوتا ہے وہ پہلے جھیل لیتا ہے ابھی امام حسین پیاسے نہیں ہوئے تھے مسلم پیاسے ہو گئے تھے امام حسین کا لاشہ پامال نہیں ہوا تھا مسلم کا لاشہ پامال ہوا تھا ابھی امام حسین کا جسد زین اور زمین کے درمیان نہیں آیا تھا ابو الفضل کا آ گیا تھا جو منظر امام حسین کے ساتھ ہونا تھا وہ پہلے ابو الفضل نے چھیل لیا تھا اور یہ وہ منظر تھا جس کو بی بی سیادہ نے کہا کہ میرے بیٹے کے چانے والوں کو بتاؤ کہ اگر کسی کے بازو نہ ہو اور سینے کے اوپر تیر لگے ہو تو زمین پہ کیسے آئے گا یہ ابو الفضل ہے اب بھائی آئے ہیں اور مولا آئے ہیں اب نام حسین بھائی سمجھ کے آئے ہیں اور ابو الفضل مولا کو دیکھ رہے ہیں اب تشریف لانے کے بعد پوچھا کہ زندگی میں تم نے کچھ نہیں مانگ کے دیا اب کچھ مانگو کہا کہ بس میرا لحشہ نہ جائے بچے منتظر ہیں تجھے مولا ابو الفضل کی مسلومیت کا باستہ سیدو سردار مولا اور آقا امام آخر الزامن بتایا موسیقی